بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں علامہ تارالحسن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہارت اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جو ملی بھگت کے ساتھ ایک پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت ایک گھنونی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کو شرمندی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے خلاف یہ آئے دن سازش کرتے رہتے ہیں اسی طرح انہوں نے افغانستان کے صفیر کی بیٹی کا ایک جھوٹا ڈراما رچایا صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اصل میں بہارت کے جو وزیر آزم مودی جو دہست کردہ عالم سطح پر اس نے اشرف غنی کو یہ کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ہماری حکومت صدا بہا رہے گی اب تو یہ طالبان آ رہے ہیں کچھ کرو پاکستان کے خلاف ایسا کام کرو یہ پیسے پکڑو انہوں نے پیسے لیے اور پیسے لے کر اس اشرف غنی جو شروع دن سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے جس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دہستگردی کروائی جس نے سرادوں پر بہارت کے کیپ لگوائے تاکہ بہارت پاکستان کے اندر جسوس بیس کر ماضی میں دہستگردی کرواتا رہا یہ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج اور سلامتی کے ادارے اور پولس جنہوں نے مل کر بہارت اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی ہر سادس کو ناکام بنایا چونکہ یہاں کی پاکستانی عوام اپنی پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اب سنیے جو انہوں نے ڈراما کیا جو ڈراما رچایا اب اس کا بیان سامنے آ گیا ہے سرسرہ علی خیر جو سفید کی بیٹی ہے نجیب اللہ کی انس نے کہا جی میں گھر سے نکلی گھر سے نکل کر باہر میں نے ٹیکسی دیکھی ٹیکسی میں بیٹھی میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ یہاں میں نے اپنے بھائی کو توفہ دینا ہے تو کہاں سے ملتا ہے بھائی تم امیر زادے ہو تمہارے توفے اس غریب ٹیکسی والے کو کیا پتا توفے تمہارے ملتے ہیں خیر کہتی میں مارکی چلی گئی وہاں سے میں نے توفہ لیا اور لے کر دوبارہ واپس آگے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی جبکہ اچانک ٹیکسی آ کر کھڑی ہوئی میں ٹیکسی میں بیٹھی اور اس کو گھٹ جانے کے لیے کہا مگر کیا ہوا کہ راستے کے اندر اس نے ایک اور آدمی کو بٹھا لیا میں نے کہا غصے کے اندر کہ جناب آپ نے ٹیکسی تو میرے لیے تھی یہ میں نے کروائی ہوئی ہے اس آدمی کو کیوں بٹھایا بولا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ میں نے پھر کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو اتنی دیر میں اس نے مجھے بارنا شروع کر دیا تشدد کرنا شروع کر دیا لہٰذا میں بے ہوش ہو کے گر گئی اور جب مجھے ہوش آئی تو میں کودے پر گری پڑی ہوئی تھی پھر میں نے ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کر میں ایک اس کو کہا کہ مجھے پارک میں لے جاؤ پارک میں جا کر میں نے اپنے والد کو فون نہیں کیا دوست کو فون کیا جو اس کا بھی دوست تھا جو فغانستان سے حال کے دنوں میں آیا ہوا تھا وہ آیا اور گھر لے کر چلا گیا بھائی پاکستانیوں کو تم بے وکوف مناتے ہو پاکستانی ادارے کوئی اتنے بے وکوف نہیں ہے پاکستانی عوام اتنے بے وکوف نہیں ہے کیا وہ ٹیکسی والا اتنے گیا گزرا تھا کہ جس کو تجھے غوا کرنا بھی نہ آیا جس نے تجھے کودے پہ پھینکے چلا گیا چلے تمہیں کودے پہ ہوش آئی تم نے اس وقت اپنے والد کو فون کیوں نہیں کیا تو نے ون فائی پہ کیوں نہیں کال کی پولس کو کال کیوں نہیں کی پولس کی مدد کیوں نہیں طلب کی یہ ایک ڈراما تھا جو ایک رچایا ہوا تھا پھر تم نے والد کو دوست کو بلایا جب دوست بھی تمہیں گھر لے کر گیا جب اس نے بھی تمہیں گھری لے کر جانا تھا تو بی بی پھر تم اپنے والد کو اگاہ کر دیتی پھر کوئی اس نے وہاں سے کسی پولس کو فون نے کیا پارک میں بیٹھی ہے حالانکہ جو ہماری پولس کی تفتیش اداروں کی تفتیش نے سامنے سارا چٹھا کٹھا کھول کر رکھ دیا ان کا جو انہوں نے سائج اس کیسی پاکستان کو بدنام کرنے کی وہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھا کہا کہ بی بی تم تم تو کھڑا بار کیٹ گئی ہو پھر اس کے بعد تم راولپنڈی گکھا پلازا کے اندر گئی ہو پھر اس کے بعد تم کو گئی ہو پھر اسی طرح تمہارے سفر جو پھر پارک کے اندر گئی یہ سارا ہمارے اداروں نے اس کے سامنے رکھا جب اس کا ٹیلی فون مانگا کہ اپنا موبائل دو میں ہم تفتیش کرتے ہیں دیکھتے ہیں تم نے کہاں کہاں کال کی کہنے لگی میں تو راولپنڈی کبھی گئی نہیں تم گئی نہیں ہمارے ادارے کو تم نے بیوکوب سمجھ رکھا ہے ہمارے اداروں نے اس کا سارا چٹھا کھلکہ رکھ دیا کہ تم چار مرتبہ راولپنڈی کے اندر آئی ہو تمہارا یہ موبائل تمہ بتا رہا ہے اور اس نے اسی دوران پھر نیٹ بھی استعمال کیا اسی دوران یہ فون بھی استعمال کرتی رہی یہ صرف ایک گھنونی سادش تھی ایک گھنونہ ایک بہارت جو مودی دیستگرد عزل سے جو پاکستان کے خلاف ساتھ سے کر رہا ہے اور اشرف غنی جو افغانستان کا صدر ہے جو اس وقت تک کٹ پتری صدر ہے میں سمجھتا ہوں اس نے افغانستان سے ہمیشہ پیسے لے کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے ان کو بڑا دکھ ہے پاکستان کا ان کو بڑی تقریب ہے پاکستان کی کہ یہ امن کی طرف کیوں جا رہا ہے یہ خود کفیر کیوں ہونے جا رہا ہے اس لیے انہوں نے یہ ڈراما رچایا حالانکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا یہ اپنے سفیر کو پہلے ہی بلانے کے چکروں میں تھے یہ پہلے ہی بلانا چاہتے تھے یہ پہلے ہی اس کو بلانا چاہتے تھے لیکن صرف نمک حرامی کی کوئی حد ہوتی ہے انہوں نے نمک حرامی کی اور افغانستان کے جو صدر اشرف غنی اس نے ایک سازش تیار کر کے ہمارے ساتھ ایک گنونہ حرکت کر کے پاکستان کو بے وقوف بلا کر اپنے سفیر کو واپس بلایا اور بھارت کے صدر نے فوراں غصے سے کہا کہ صدر اشرف غنی کو کہ واپس بلاو اپنا سفیر ارے بھائی تم اتنے غصے میں ہو تو سارے افغانیوں کو کوئی پاکستان نے دروازے کھلے رکھے پاکستان نے نہمان نوازی کا حق ادا کیا پاکستان کے اندر آج افغانی کاروبار کر رہے ہیں بسنس کر رہے ہیں ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے ہم نے تمہاری طرح بے قدری نہیں کی ہم میں زبان ہونے کی عصیت سے ہم نے حق ادا کیا ہم نے سفیر کے ساتھ بھی حق ادا کیا اگر آپ کی بیٹی جو سفیر کی بیٹی ہے یہاں گزرہ سفیر بھی اس کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے یہ کون سا سفیر ہے کہ جس کے اصرف غنی جو امریکہ کو کھا گیا جو تحادی فوجوں کا پیسہ لے کر کھا گیا ڈالر کھا گیا بہارے سے پیسے لے کر کھا گیا کیا وہ ایک افغان سفیر کو گاڑی نہیں دے سکتا تھا یہ میرے بھائیوں پاکستانیوں یہ ایک سادش ہے بہارت ایک جو اپنے اندر بھی تحصت کر دی کر رہا ہے اور کشویر کے اندر بھی تحصت کر دی کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی تحصت کر دی کر رہا ہے اس کے گنونی سادشوں کو عام کرنے کا وقت آ گیا ہے اب ہمارا کام تھا اس کو اکسپوز کرنا اب آپ کا بھی ذمہ داری ہے وطن عزیز سے اگر محبت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اس بہارت کا اور افغانستان کے صدر اشرف گنی کے مکروچے رہے تھا جو ان کا زہر ہماری اداروں نے نکال کر ان کے موں پہ مار دیا اور بہارت جو آئے دن ساتھ سے کرتا رہتا ہے ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں پوری قوم اپنی سلامتی کے ادارے اپنی پاک فوج اپنے انتظامیاں اور پولیس کے ساتھ کھڑی ہیں انشاءاللہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلیاں کر کے دیکھے گا انشاءاللہ تعالی پوری قوم سی ساتھ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی اور ہر منصوبہ ہر تقریب کاری ہر دیستگردی کو بہارت کی طرف سے اور اشرف گنی کی طرف سے جو بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نکام بنائے گے ہم بہارت